بسم اللہ الرحمن الرحیم ویرز امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم نے حروف کو جوڑنا سیکھنا ہے عام طور پر ایسے ہوتا ہے کہ ہر کوئی حروف تحجی جو ہے وہ جو ہے اس کے حرف لکھنا خوبصورت لکھنا سیکھ جاتے ہیں لیکن جو سب سے زیادہ مسئلہ یہ ہے کہ ان حروف کو آپس میں ملانا کیسے حرف سے لفظ کیسے بنانا ہے تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے آپ جتنا مرضی خوبصورت طریقے سے علف لکھنے بے لکھنے جیم لکھنے لیکن جب آپ اس کو جوڑنے کا طریقہ نہیں آئے گا جوڑنے کا اصول نہیں آئے گا جو ایک علامتوں کا پتہ نہیں ہوگا تو کوئی بھی اس چیز کا فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ ہم اس سے الفاظ نہیں بنا سکیں گے تو آج کی ویڈیو میں جیسے جو ہمارا ٹاپک ہے حروف کو جوڑنا تو سب سے پہلے آپ نے یہ چیز مائنڈ میں رکھنی ہے کہ حروف کو جوڑنے کے لیے حرف کو جوڑنے کے لیے چار علامتیں استعمال ہوتی ہیں ٹھیک ہے وہ علامتیں کتنی علامتیں استعمال ہوں گی چار اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ ایک توہ ہے وہ جیسے اس طرح کا جیسے یو شیپ ہوتی ہے ٹھیک ہے دوسری کونسی جیسے وی شیپ ہوتی ہے اور تیسری علامت جیسے یہ چھوٹی سلانٹ لائن ہے اور اس کے بعد ایک بڑی سلانٹ لائن ٹھیک ہے یہ آپ نے اس کو گوھر کریں اور سب سے پہلے جیسے یہ والی جو پہلی علامت ہے یہ شیو شیپ والی یہ کہاں پہ استعمال ہوگی تو اس کے لیے آپ نے ایک کوڑ ورڈ ہے اس کا جیسے جیسے کاف ڈال علی فور لام جس کے دال اس کو جیسے ہم بولتے ہیں تو اس میں آپ کو یہ ایک کوڑ ورڈ ہے اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کون سے حروب کے ساتھ کاف ڈال علی فور لام جہاں پہ یہ لفظ استعمال ہوں گے حرف استعمال ہوں گے اس سے پہلے کون سی علامت استعمال ہوگی یو شیپ والی تو اس میں ہم دیکھتے ہیں جیسے محک ہم لکھتے ہیں تو دیکھیں کاف سے پہلے یہ والی جو شیپ بنی ہے یہ ہم نے میم ہے بے اور کاف کو ملایا ہے تو یہ ہمارا کون سا جائنٹ استعمال ہوا ہے یہ والی جو علامت ہے ٹھیک ہے اسی طرح جیسے ہم بے علف با لکھتے ہیں تو یہاں پہ بھی یو شیپ جو علامت ہے وہ استعمال ہوگی اس طرح جیسے ہم مل لکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ والی جو شیپ ہے یہ استعمال ہوگی ٹھیک ہے اسی طرح یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اس کا جو کوڑ ورڈ ہے آپ کو سارا آئیڈیا ہو جائے گا اس کے بعد آ جائے گا کہ یہ جو وی شیپ ہے وی کی علامت ہے یہ کن الفاظ کے ساتھ استعمال ہوگی تو اس کا آپ نے دیکھنا ہے کہ جس سے بے ہے بے پے تے ٹے سے جو بے کا خاندان ہے اس سے پہلے جیسے تے سے پہلے سے سے پہلے ٹے سے پہلے کونسی علامت استعمال ہوگی یہ وی والی علامت وی شیپ والی جیسے ہم لکھتے ہیں نعمت نون آئین میم اور جیسے ہم لکھتے ہیں جماعت یہ دیکھیں کونسی علامت استعمال ہوگی ہے وی والی تو یہ آپ نے گوھر کرنا ہے اس کے بعد تو ڈیر سوڈنس اب ہم نے تیسری علامت جو ہے یہ چھوٹی سلانٹ لائن کی یہ والی جو علامت ہے یہ دیکھنا ہے کہ کہاں پہ استعمال ہوگی تو اس میں جیسے یہ لفظ عرف آپ نے یاد رکھنے ہیں فے کاف اور تویں نون Ohh سین اور سوال یہ دیکھیں ان الفاظ سے پہلے ان الفاظ سے پہلے جو علامت استعمال ہوگی چھوٹی سلانٹ لائن یہ استعمال ہوگی اس کا ایک میں آپ کو اور فرق بتا دوں سیدھا ایک آسان کلیا بتا دوں کہ جو لفظ جو لفظ لائن سے اوپر آئیں گے جو چھوٹی سناٹ لائن ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ یہ لفظ ہے یہ اس کے اوپر آ جائے گا ٹھیک ہے لائن اس کے سناٹ لائن سے اوپر جیسے ہم خالص لکھتے ہیں ٹھیک ہے جیسے یہ چھوٹی سناٹ لائن اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ جیسے ہم لکھتے ہیں حالف حالف لکھتے ہیں تو یہ جو حرف ہے یہ لائن سے اوپر آئے اس سے اوپر ہے ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں اس کو تو یہ بھی چھوٹی سناٹ لائن استعمال ہوگی جیسے خالق لکھتے ہیں دیکھیں لام اور کعب کے درمیان میں جو اس کا جائنٹ استعمال ہوا ہے وہ چھوٹی سناٹ لائن ہے ٹھیک ہے جیسے خاطر لکھتے ہیں خیہ کر سناٹ اور یہ تھوڑا ایسے جو استعمال ہوگا وہ ہوگی چھوٹی سناٹ لائن ٹھیک ہے اچھا اس میں آپ نے اس کا کوڑ ورڈ یاد رکھنا ہے کہ جیسے جیسے ایک جو کوڑ ورڈ ہے وہ رکھنا ہے یاد فقط فقط نو سس ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے اس کا ورڈ اب اس میں فیک آف تو ہیں نون واؤ سین اور سواد استعمال ہو رہے ہیں یہاں پہ چھوٹی سناٹ لائن استعمال ہوگی اب یہ چوتھے اور آخری جو ہے علامت وہ ہے بڑی سناٹ لائن اب اس میں اس سناٹ لائن سے ہر لفظ نیچے آئے گا جیسے علم لکھتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ سناٹ لائن استعمال ہوئی اور یہ میم سارا اس کے نیچے آگیا ٹھیک ہے جیسے ہم پڑھتے ہیں عوض باللہ منشیطان الرجیم اب جیم جو لکھنی ہے یہاں پہ یہ دیکھیں میم جو ہے بالکل نیچے آئی ہے اس سناٹ لائن سے ٹھیک ہے تو یہ آپ نے ڈیفرنس جو ہے مین ڈیفرنس یہ ہے کہ سارا لفظ نیچے جس کے آئے گا وہ بڑی سناٹ لائن ہوگی جس سے لفظ اوپر آ جائیں گے علامت کے وہ چھوٹی سناٹ لائن ہوگی تو کون سی علامتیں آپ نے یاد رکھنی ہے یو کی وی شیپ چھوٹی سناٹ لائن اور بڑی سناٹ لائن ٹھیک ہے ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے پھر آپ صحیح طریقے سے لکھ پائیں گے خوش خط طریقے سے تو تمام دوستوں سے سٹوڈنٹ سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ایک ترطیب کے ساتھ جو ویڈیوز اپلوڈ ہو رہی ہیں وہ آپ کے پاس بروقت پہنچ جائیں تو اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ